جیسا ہمالیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرید سے ہوں گے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کی تاریخ کا اعلان کر دیا نون لیگ نے جیسا ہم نے آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کی یہ ٹویٹ ہے اپنی ٹویٹ میں وہ لکھتی ہیں کہ سابق وزیراعظم پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شباز شریف کا اہم بیان میمارے پاکستان اور رہبر عوام محمد نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس تشریف لائیں گے اب میں تھوڑا سا اس کو اردو ترجمہ بھی آپ کو بتا دوں اس ٹویٹ کا جو ویسے تو انہوں نے اردو میں ہی لکھی ہے لیکن تھوڑا سی سلیس اردو میں بتا دوں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور ان کا عظیم یہاں پہ استقبال کیا جائے گا اور وہ محسن پاکستان یعنی پاکستان کے وہ محسن ہیں رہبر ہیں عوام کے وہ تمام چیزیں انہوں نے ان کا ذکر کیا اچھا اب ایک جو اس میں چیز ہے جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ چار سال سے تقریبا نواز شریف صاحب لندن میں ہے اور بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ علاج کے لیے ہیں تو یہ بڑی چیز ہے جو بار بار لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہوگی میرے ذہن میں بھی آ رہی ہے کہ یہ میاں صاحب کا علاج کیا مکمل ہو گیا یہ جو واپسی ہے یہ علاج کے مکمل ہونے کے بعد ہو رہی ہے اس لیے کہ قوم کو تو بار بار یہی بتایا جاتا تھا جس قوم کے وہ رہبر ہیں اور جس ملک کے وہ میمار ہیں تو میمارے پاکستان اور رہبر عوام کیا کیا علاج مکمل ہو گیا ہے علاج مکمل کروانے کے بعد وہ واپس آ رہے ہیں چار سال سے جو ان کا علاج ہو رہا تھا جس کی وجہ سے وہ واپس نہیں آ سکتے تھے تو آپ یقیناً ہم یہی سمجھتے ہیں کہ میمارے پاکستان اور رہبر عوام کا علاج مکمل ہو گیا ہوگا لیکن اس سوالے سے کوئی تفصیلات ابھی باقاعدہ طور پر اوفیشلی شیئر نہیں کی گئیں اگر کوئی تفصیلات سامنے آتی ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں اچھا اب دوسری یہ ہے کہ میہا صاحب کی واپسی کا مطلب یہ ہے بڑا ایمپورٹن ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ الیکشنز تو پھر ہو رہے ہیں الیکشنز اب پھر فروری میں ہو رہے ہیں یا مارچ میں ہو رہے ہیں یا جنوری میں ہو رہے ہیں لیکن الیکشنز ہو جائیں گے انسرنٹ کوارٹر سے باخبر لوگوں سے میہا صاحب نے مشاورت کی ہے کوئی سگنلنگ ہوئی ہے کہ آپ آ جائیں تو اسی وجہ سے وہ آ رہے ہیں اب آ کے کیا ان کو کوئی قانونی ریلیف ملے گا یا پہلے ان کو جیل جانا پڑے گا آئین اور قانون اس سوالے سے بالکل واضح ہے عدالت کے فیصلے واضح ہیں جب وہ واپس آتے ہیں تو اس وقت وہ اشتیاری ہیں اور اسکونڈر ہیں تو ان کو پہلے جیل جانا پڑے گا اس کے بعد چھائے گا عدالت سے ان کو کوئی ریلیف مل جائے لیکن اکثر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ میہا صاحب کی جو واپسی ہے وہ سٹمبر میں ہو جائے گی جو ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے عطا بندیال صاحب جائیں گے تو میہا صاحب کی واپسی ہو جائے گی اور میں باہر پر یہ میں نے ارز کیا یہ بیانیاں مناسب نہیں ہیں اس لئے کہ اس بیانیے میں تو آپ یہ بنیادی طور پر کہہ رہے ہیں کہ نکاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آ کے نواز شریف صاحب کو ریلیف دینا ہے تو یہ تو ایسی بات نہیں ہے جج تو کوئی بھی ہو انہوں نے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں اب سبتمبر میں جج سب آ جائیں گے ایک مہینہ انتظار کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ آ رہے ہیں تو اب وہ بیانیاں کدھر گیا یا پھر یہ ہے کہ پہلے دیکھا جائے گا کہ چیزیں کس طرف جاری ہیں کیا ہو رہا ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے کس طرح چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں لیکن اس لیول کے اوپر یہ ڈیٹ کا اناؤنس کرنا یقیناً ایک بڑی پیشرفت ہے جو اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ ان کو یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اب ملک میں الیکشنز ہوں گے اور ان کی خواہش ہوگی کہ الیکشنز سے پہلے وہ اکتوبر میں آئیں نومبر دسمبر جنوری تین مہینوں میں وہ قانونی ریلیف لیں اپنے مقدمات کے حوالے سے جو ان کی قانونی جنگ ہیں وہ عدالتوں میں لڑے اور وہاں سے جب ان کو قانونی ریلیف ملے گا تو پھر وہ اپنا سیاسی جو بیانیاں اس کو لے کے آگے چلیں گے اب سیاسی بیانیاں وہ آگے کیا لے کے چلیں گے یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس لیے کہ اس وقت تک تو نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ جو دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک کی کارکردگی تھی وہ بیانیاں لے کے ہم چلیں گے بلکہ اس دن وہ میڈیا میں ریپورٹ بھی ہوا ہوا تھا میاں صاحب وہ جی ٹونٹی کے حوالے سے کہہ رہے تھے اگر دوزار سترہ میں ان کی حکومت نہ جاتی تو جی ٹونٹی پاکستان میں ہوتا یا پاکستان بھی جی ٹونٹی کا حصہ ہوتا اور اس کو پھر میڈیا نے ریپورٹ بھی کیا اور میرے خیال میں ہو سکتا تھا کہ پاکستان جی ٹونٹی ہوتا اور اس کے ساتھ کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ اس طرح کی بھی باتیں سامنے آ رہی گئے اور پاکستان یورپی جنین کا بھی حصہ بن جاتا اس کے اوپر کچھ اطراز ہوا کہ پاکستان تو ایشیا میں ہے جنوبی ایشیا میں ہے یورپی جنین کا کیسے حصہ بن جاتا انہوں نے کہا کہ ہماری مرضی ہم بنا سکتے ہیں اگر ہم جی ٹونٹی کا حصہ بن سکتے تھے تو یورپی جنین کا حصہ بھی بن سکتے تھے چلیں اینیوی اس بحث سے کہتا ہے نظر کے جو لوگ اس طرح کی بحث کر رہے ہیں ہم اس بحث پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے لیکن جی ٹونٹی والی بحث جو ہے وہ تو بالکل مناسب بحث ہے کہ پاکستان جی ٹونٹی کا حصہ ہو سکتا تھا پر اینیوی آپ واپس آ رہے ہیں میاں صاحب واپس آئیں گے تو کیا ان کو لیول پلائنگ فیلڈ ملے گا کیا جو لیول پلائنگ فیلڈ کی باتیں ہو رہی تھی وہ لیول پلائنگ فیلڈ مل گیا ان کو ان کے سیاسی جو مخالفین ہیں کیا وہ سب ایک طرح سے سائٹ پہ ہو گئے ہیں اس لیے کہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں جیل کے اندر ان کے اوپر مقدمات ہیں ان کی زمانت نہیں ہو رہی ان کے سیاسی اور قانونی مشکلات میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو وہ جو لیول پلائنگ فیلڈ کی بات ہوتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ پہلے لیول پلائنگ فیلڈ ہوگی پھر انتخاب ہوں گے پہلے اتصاب ہوگا پھر انتخاب ہوگا جب تک ترازو کے پلڑے جو ہے برابر نہیں ہوں گے پھر تب تک الیکشنز نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہو سکتا تو اب لگتا یہ ہے کہ نون لیگ یہ محسوس کر رہی ہے کہ ان کا جو ترازو ہے اس کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے لیکن وہ جو جب ان کا ترازو بیلنس کیا ہے تو لگتا اس طرح ہے کہ بلاوت صاحب کا ترازو کے جو بلاوت صاحب کا ترازو ہے اس کا بیلنس آٹ ہو گیا آج بلاوت صاحب نے کہا کہ کچھ لوگوں کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ ہے میرے لیے لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے ہمارے لیے لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے اب ناجانے جو بلاوت صاحب کا ترازو ہے وہ اس کا بیلنس کس طرح آٹ ہوا وہ کس نے آٹ کر دیا کیا مسئلہ بنا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ان کا بھی بیلنس ہوگا جلدی سے ان کا بھی جو ترازو ہے وہ انصاف کا وہ اس کے پلڑے برابر ہوں گے اور جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے ان کے چیئرمنٹ کا تعلق ہے ان کے حوالے سے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ لادلہ ہے اور اس کو ابھی بھی سسٹم پروٹیکشن کر رہا ہے تو اس حوالے سے تو یہ بڑے گلے شکوے کرتے ہیں باقی ملک کے اندر سیاست چل رہی ہے انتخابات کی بات ہو رہی ہے بلاوت صاحب نے بھی کہا کہ جی نوے روز میں انتخابات ہونے چاہیے لیکن ساتھ آپ انہوں نے یہ بھی کہہ دی کہ ڈیٹ الیکشن کمیشن ہی دے نوے روز میں اگر صدر مملکت دیٹ دے گا تو ہمیں وہ منظور نہیں ہے الیکشن بھی ہمیں نوے روز میں چاہیے پر ڈیٹ ہمارا بندہ ہی دے الیکشن کمیشنر صاحب ہی دے جن کی ہمارے بندے سے میری مراد یہ ہے کہ انہوں نے قانون میں ترمیم کیا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کیا اور اس میں انہوں نے نامزد کیا ہے نامزد دینے سینس کہ انہوں نے لکھا ہے پھر یہ الیکشن کمیشن کب اختیار ہے تو الیکشن کمیشن ہی دے تو الیکشن کمیشن ہی وہ کہتے ہیں دے تو ان کو یہ ایشو نہیں ہے کہ نوے روز میں ہوں یا نوے میرے خیال میں زیادہ ایشو ان کو یہ ہے کہ صدر مملکت نہ دیں پر وہ دیں الیکشن کمیشن دیں باقی جو الیکشن کی ڈیٹ کون دے کب بحث چاہ رہی ہے کب الیکشنز ہوں گے وہ بھی بحث ہو رہی ہے لیکن اس ملک میں جو ایک انتخاب ہوا ہے جو ایک الیکشن ہوا ہے حالیہ دنوں اس کے اوپر جو ہے عجب قسم کی خبریں آ رہی ہیں اس کا نتیجہ سامنے نہیں آ رہا میں بات کر رہا ہوں گلگت بلتستان کا جو ہلکہ ہے اس طور تیرہ ون وہاں پہ خالد خرشید صاحب جن کو نائل قرار دے دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے سابق وہ چیف منسٹر ہیں گلگت بلتستان کے ان کو نائل قرار دیا گیا تھا پھر ان کے والد نے تحریک انصاف کے ٹکٹ کی اوپر وہاں پہ الیکشن لڑا واضح طور پہ وہ برتری حاصل کی وہ الیکشن جیتے اور ٹوٹل جو ووٹ پڑا اس حلقے میں وہ تقریباً سولہ ہزار کے قریب وہ ووٹ ہے لیکن اس کو گننے میں پہلے اٹھالیس گھنٹے لگا دیا گیا اٹھالیس گھنٹے میں اس کا کوئی نتیجہ نہیں آیا پھر الیکشن کمیشن جو گلگت بلتستان کا الیکشن کمیشن ہے انہوں نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا نتیجہ روک دیا ابھی تک نتیجہ رکابہ ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ چودہ سیتمبر کو اس سوالے سے کوئی ہیرنگ ہوگی کیونکہ جو نون لی کے امیدوار ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہاں پہ کوئی رشوت دی گئی ہے یہاں پہ کوئی اس قسم کی پیسہ خرچ کیا گیا ہے الیکشن کوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو آج اس سوالے سے وہاں پہ ہم نے بات بھی کی خالد خرچیت صاحب سے بھی بات کی تھی اپنے پروگرام کے لیے میں نے اپنے ریپورٹر سے بھی بات کی ٹیلن نیوز کے تو ٹیلن نیوز کے ریپورٹر نے بتایا کہ پہلے الیکشن کے دوران کمپینٹ کے دوران کوئی اس قسم کی درخواست نہیں آئی کہ یہاں پہ کوئی الیکشن کوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جب الیکشن ہو گیا ووٹ کاؤنٹ ہو گئے فارم فورٹی سیمن سب کچھ دے دیا گیا اس کے بعد جناب الیکشن کا نتیجہ روک لیا گیا عوام وہاں پہ ابھی بھی دردہ دے کے بیٹھے میں اتجاج ہو رہا آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو جہاں پہ ہمیں الیکشن کی فکر کرنی چاہیے کہ الیکشن کپ ہوں گے تو وہ تو نہیں پتا لیکن جو ایک الیکشن ہو گیا ہے جو عوام نے ووٹ ڈال دیا ہے کم از کم اس کا نتیجہ جاری کر دیں لیکن وہاں پہ دیگر جو جمعاتیں ہیں ان کی طرف سے ایک درخواست آ چکی ہے اور اس درخواست کی وجہ سے کیا اب یہ نتیجہ روک دیا جائے گا چودہ سبتمبر کو کوئی نوٹفیکشن آ جائے گا یا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاملہ جو ہے ہیرنگ میں پڑ جائے ڈیلے در ڈیلے ہوتا جائے اور اگلے جو ہے چھے مینے اس کا کوئی ریزلٹ ہی سامنے نہ آئے پر جو بھی سیچویشن ہوگی جس طرح بھی چیزیں کلیر ہوتی ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو up to date رکھا جائے بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی thank you so much